آج کا میرا ٹاپک ہے کہ تھائرائیڈ کا کیا رول ہے خواتین کی صحت میں اور خاص طور پر بانج بننے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بہت سی خواتین جن کا تھائرائیڈ ہارمون بیلنس نہیں ہوتا ان میں بہت سے مسائل آ جاتے ہیں جن میں کہ خاص کر مہواری کی بے قائدگی اور دوسرے نمبر پر بانج بن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تھائرائیڈ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ ہمارے بارڈی کے پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے یہ جو ہے نا گلے کے اندر خدود ہوتے ہیں جنہیں تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ سے تھائرائیڈ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو پوری بارڈی کے باقی سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے ان کو فعال بناتا ہے اور باقی ہارمونز کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے جب یہ تھائرائیڈ ہارمون نارمل مقدار میں خارج نہیں ہوتا تو خواتین میں بانج بن کے مسائل بڑھ جاتے ہیں تھائرائیڈ ہارمون بیلنس ہو تو ہی انفرٹیلٹی کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور ایسی خواتین میں پیریرز میں بے قائدگی بھی پائی جاتی ہے تو وہ خواتین جن کو مہواری ریگولر نہیں آتی ہر مہینے کے مینے ٹائم پر نہیں آتی اور ان میں بانج بن کا مسئلہ بھی ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں یہ بل بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر یہ پرابلم آ رہی ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی شروع کریں کیونکہ تھائرائیڈ میں بے قائدگی کی وجہ سے بھی عمل نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ بھی ایک مین وجہ ہے جس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے ہاں تھائرائیڈ لیول لو ہونے کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں جیسے کہ نیند کا زیادہ آنا تھکاوت رہنا چچڑا پن سکن کا ڈل ہو جانا سکن آپ کی خراب ہو جانا اور قبضی ہو جانا یہ ساری تھائرائیڈ کے لو لیول ہونے کی علامات ہیں اور اکثر اسی ہائپو تھائرائیڈزم کی وجہ سے خواتین میں حمل نہیں ہوتا اور اگر حمل ہو جائے تو بار بار مسکیریج ہو جاتا ہے یعنی کہ بچہ تین مہینے سے آگے جاتا ہی نہیں ہے تو خواتین میں اگر جی علامات آ رہی ہو تو اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے اور اگر واقعی یہ پرابلم ہو رہا ہو تو اس کا علاج اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے کروانا چاہیے thank you so much اللہ حافظ